بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈووکیٹ عبدالغفار ناظرین آج ہم بات کریں گے گورننس پہ اور جس طرح کی جو ہے وہ بیروکریسی کی اکھار پی چھاڑ ہو رہی ہے اور جو ہماری سینٹر ہے اور سپیشلی جو ہے وہ پنجاب جو ہے اس میں جس طرح چیف سیکرٹری کی اور آئی جی پنجاب کا تبادلہ ہو رہا ہے اور ان پندرہ مہینوں میں یہ تیسرا چیف سیکرٹری ہے جو چینج ہو رہا ہے اور پانچمہ آئی جی ہے جو چینج ہو رہا ہے اب پہلے دن سے ہم ایک بات سنتے آئے ہیں کہ جو بیروکریسی ہے وہ جو ہے پی ٹی آئی حکومت کو ایکسپٹ نہیں کر رہی اور وہ جو ہے جو ان کے احکامات ہیں ان پر عمل درامت نہیں کر رہی ہے اور ان کے مائن میں ابھی تک جو سابقا حکمران ہے انہی کا خمار چھایا ہوا ہے اور وہ جو ہے ان کو یہ امید لگتی ہے کہ یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے اور بہت جل جو ہے دوبارہ وہ پرانے حکمران جو ہے وہ واپس آ جائیں گے اور ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنے معاملات جیسے ہمارے بہتر ہیں اسی کو چلاتے رہیں گے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیروکریسی کیا ہے اور کیا بیروکریسی کا رول کتنا ہوتا ہے کسی بھی ملک کی گورنس میں اور پھر ہم پنجاب حکومت پہ اور جو یہ سارا کچھ اس پہ آئیں گے دیکھیں جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی جمہوریت میں تین ادارے ہوتے ہیں اب جو میڈیا اپنے آپ کو سو کارڈ فورت پلر کہتا ہے یا فورت انسٹیٹوشن کہتا ہے وہ بسیکلی ریکنائز انسٹیٹوشن نہیں ہے کہنے سے کوئی کچھ بھی کہتا رہے پورے دنیا میں جو ڈیموکریسی کی ڈیفنیشن ہے اور ہمارے کانسٹیٹوشن ہے جو سٹیٹ کو ڈیفائن کیا ہے اس کے مطابق تین اس کے پلرز ہیں تین انسٹیٹوشن ہیں ایک پارلیمنٹ ہے جس کو ہمیں لیجسلیشن کہتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا وہ قانون بناتے ہیں دوسرا جو انسٹیٹوشن ہے وہ ہے ایگزیکٹیف ایگزیکٹیف سے پہلے جو دوسرا انسٹیٹوشن ہے وہ جوڈیشری ہے جو سپیریئر جوڈیشری ہے ان کا کام ہوتا ہے انٹرپیٹریشن جو قانون لیجسلیشن نے بنایا ہے جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے اس کو اس کی تشریح کرنا اس کی وضاحت کرنا جو ہے یہ جوڈیشری کا کام ہوتا ہے اور تھرڈ آرگن آف دی سٹیٹ ہے ایگزیکٹیف ایگزیکٹیف کا کام ہوتا ہے ان قوانین پہ عمل درامت کروانا ان کو ایگزیکیوٹ کروانا اب ہم جب ایگزیکٹیف کو دیکھتے ہیں تو ایگزیکٹیف کے نیچے جو ہے دو طرح کی جو ہے نا وہ بیروکریسی آتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ آتی ہے ایک سیول اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک جو ہے وہ جو آ آرمڈ اسٹیبلشمنٹ ہے سیول اسٹیبلشمنٹ میں یہ آپ کی بیروکریسی آ جاتی ہے جس میں آپ کے جو جتنے بھی ایگزیکٹیف آثورٹیز ہیں جو ڈی ایم جی گروپ ہے پولیس ہے اور باقی جتنے بھی جو ایگزیکٹیو آثورٹیز ہیں وہ ساری کی ساری جو بیروکریسی میں آ جاتی ہیں اب ہوتا کیا ہے یہ جو بیروکریسی ہے یہ خاص طرح کے امتحانات پاس کر کے آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سی ایس ایس اب یہ سی ایس ایس پاس کر کے آتے ہیں ان کا بیگراؤنڈ کیا ہوتا ہے یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ لائرز ہوتے ہیں یہ انجینئرز ہوتے ہیں یہ سوفیر انجینئرز ہوتے ہیں یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنڈ ہوتے ہیں یہ مختلف فیلڈ سے آئے ہوئے وہ ایک کریم ہے پاکستان کی جو ایک خاص طرح کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں اور وہ پھر آگے آکے کوئی ڈی ایم جی گروپ میں چلا جاتا ہے کوئی پولیس میں اور کوئی پھر ٹیکس وغیرہ میں اور کوئی فارن جو میٹرز ہیں اس میں چلا جاتا ہے اب جب یہ لوگ کیونکہ ان کی مختلف فیلڈز ہوتی ہیں اب میں آپ کو پولیس کی بات آجم کر لیتے ہیں اگر پولیس میں کسی نے آنا ہے سی ایس پی نے جو ای ایس پیز ڈیریکٹ آتے ہیں اب وہ ان کا جو بیگراؤنڈ کیا ہوتا ہے وہ یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا وہ انجینئرز ہوتے ہیں اور جو مجورٹی ہوتی ہے وہ ڈاکٹرز کی ہوتی ہے جو ایم بی بی ایس سے آئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا سٹیمنا اچھا ہوتا ہے پڑھنے کا تو جو آپ کا سی ایس ایس ہے اس میں سٹیمنا چاہیے ہوتا ہے اور اس سٹیمنا کی وجہ سے جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہے یا جو سائنس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ان کی مجورٹی جو ہے وہ اس فیلڈ میں آتی ہے اب جب وہ ای ایس پی بن جاتے ہیں تو ای ایس پی بننے کے بعد جو ہماری جو اکیڈمیز ہیں ٹریننگ اکیڈمیز ہیں ان میں کوئی تین ماہ کی بھی ہے چھ ماہ کی بھی جو ٹریننگ ہے لیکن وہ کوئی سفیشن نہیں ہے کہ اگر ایک ای ایس پی جو ہے جب وہ آتا ہے اور وہ اس کو ڈریکٹ جو ہے جب یہ انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیشن برانچ میں لگا دیتے ہیں تو وہ انویسٹیگیشن کا نہ اس کو پتہ ہے نہ اس کو کریمنل لاغ کا پتہ ہے نہ اس نے سی ای 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 پی سی پڑھی ہے نہ اس نے پلس آرڈرز پڑھے ہیں پلس رولز کچھ بھی نہیں پڑا اور وہ ڈریکٹ آ کے ای ای ایس پی لگ جاتے ہیں اور ای ایس پی لگنے کے بعد ان کو کام کا پتہ نہیں ہوتا کام وہی جو جو رینکی ہوتے ہیں جو نیچے سے رینک سے اوپر آتے ہیں حوالدار سے جو ہے وہ ایس ای سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر اور پھر ڈی ایس پیز بنتے ہیں کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انس میں مجورٹی جو ہوتی ہے وہ جو ایڈوکیشن ہے وہاں بہت کم ہوتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے ان کے اندر وہ ایبیلٹیز نہیں ہوتی کہ جو موڈرن ٹیکٹس ہیں انویسٹیگیشن کے اور جو ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے جو پوری ڈیویلپ دنیا کے ڈیویلپ کنٹریز میں استعمال ہوتی وہ وہ نہیں کر سکتے اب جب وہ بیروکریسی جو ہے چاہے وہ آپ کی سیکٹریز ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور آپ کی جو پولیس ہے جو ہیرارکی ہے وہ سارے کے سارے ان کو چلاتا کون ہے ان کو چلاتے ہیں ہمارے جو منسٹرز ہوتے ہیں جو الیکٹڈ ہوتے ہیں اب بدکسمتی سے جو ہمارے الیکٹڈ جو منسٹرز آتے ہیں ان میں مجورٹی وہ ہوتی ہے جو کوئی بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا بہت تجربہ کار نہیں ہوتے اب وہ ان کا سارا جو اس منسٹری ہے یا وہ وزارت ہے اس کو چلا کون رہا ہوتا ہے بسیکلی وہ بیروکریسی چلا رہی ہوتی ہے وہ ان کے سیکٹریز ہی چلا رہے ہوتے ہیں ایک جو ہے وہ وزیر داخلہ ہے تو جو اس کے سارے معاملات اس کو دیکھ کون رہا ہوتا ہے سیکٹری داخلہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو انٹیریر سیکٹری ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اب کیوں کے ان کا دکی پیسجی آف ٹائم ایکسپیئرینس اتنا ہو چکا ہوتا ہے popular کو سارے معاملات کا پتہ ہوتا ہے پوری جو ان کے انڈر جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ معاملات کو وہ چلاتے ہیں اور جیسے ہی ان کے اوپر کو حرف آتا ہے یا ان کو جو ہے نہ کہا جاتا ہے ان کے لیے کوئی سخت لینگویج استعمال کی جاتی ہے گورمنٹ کی طرف سے اور وزراء کی طرف سے یا وزیراعالہ کی طرف سے تو وہ جو ہے سیدھے ہو جاتے ہیں اب کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اور یہ جو بیروکریسی کو یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو فارق کر دے اور اس کے جگہ کسی اور کو لگا دیں کیونکہ ان کا ایک پورا پروسیجر ہے ان کا اوپر آنے کا تو یہ نہیں ہے کہ گورمنٹ جس کو چاہے وہ جو ہے ان کو اس عوضے پہ لے ہے اور جو پہلے والا ہے اس کو جو ہے وہ گھر بیج دے ایسا نہیں ہوتا تو یہ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں میکسیمم جو ہے یہ ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں جب ان کا کوئی کہا نہیں مانتا اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جو گورنس ہے کسی بھی ملک میں یا کسی بھی حکومت کے اگر کارگردگی دیکھنی ہوتی ہے تو اس کی گورنس دیکھی جاتی ہے کہ اس کا اپنے اداروں کے اوپر اور جو مختلف ڈپارمنٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کی جو ہے وہ کتنی رسائی ہے اور کتنا ان کو جو ہے ان کے اوپر اختیار حاصل ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی گورنس کیسی ہے اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے پہلے دن سے ہی جو چیف منسٹر پنجاب ہے وہ پہلے دن سے ہی ان کا جو آہ ان کا جو عوضہ ہے اور ان کی جو پرسنیلٹی ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے اور مختلف لوگ اس پہ جو ہے اوبجیکٹ کرتے ہیں اپوزیشن میں بھی اور جو آہ گورنمنٹ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں یہ اس کے خلاف تو وہ ایک آپ نے کمزور انسان کو جو آہ شباہ شریف تھا وہ ایک بیروکریسی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک طاقتور تھا اور وہ ان کو جو ہے جہاں پہ ان کو آہ نوازتا تھا وہیں پہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ محاصبہ بھی کرتا تھا within the institution لیکن اب اس کے بعد جب آپ ایک کمزور آدمی کو کہ جس کو خود نہیں پتا کہ وہ صبح ہے یا شام تک ہے یا شام ہے یا دوسرے دن ہے اس بندے کو آپ نے جو ہے وہ اتنے بڑے صبح کی جب بھاگ دور دے دی ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ ان سے مینج نہیں ہو پا رہی وہ ان کو مینج نہیں کر پا رہا پا رہا وہ جو ہے ان کو جو آہ گورننس ہے اس کو بہتر نہیں کر پا رہا تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ آہ اس میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں مختلف لوگوں کے یہ پچھلے دنوں میں چھتیس بی ایس پی جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ موطل کر دیے گئے ہیں آہ یہ چیف سیکٹی جو ہے یہ تیسرا آ چکے ہے اور اس کے علاوہ آہ جو آہ آ آہ آ آ آئی جی پنجاب ہے اب ایک بندہ جو ہے پندرہ مہینوں میں پانچ آئی جی آ چکے ہیں تو وہ کیا جس بندے کو ایک ماہ یا دو ماہ ملتا ہے اتنا بڑا صوبہ ہے تو وہ کیسے اپنے صوبے کی جو پولیس اس کو ٹھیک کرے گا جب آپ اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہے جیسے ہی وہ اپنے آپ کو سیٹل کرنے لگتا ہے تو اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اب کیونکہ وہ لوگ اتنے سٹرونگ ہیں اور ان کی جو لابی ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ کسی کو چلنے نہیں دیتے کسی بھی وزیر کی وہ بات نہیں مانتے اور وہ پی ٹی اے گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اور پی ٹی اے گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ شاید صرف ٹرانسفر کر دینے سے ہی اس کا حل ہو سکتا ہے تو اس کا یہ حل نہیں ہے بلکہ آپ کو جو گورنس کے جو آثورٹیز ہیں جو ہائر آثورٹیز ہیں جو چیف منسٹر ہے وہ کسی سٹرونگ آدمی کو لگانا ہوگا جو جس کے بارے میں یہ ہو کہ اس کے پاس خود جو ہے کچھ سلف کانفیڈنس بھی ہے اس کے پاس جو ہے وہ پاور بھی ہے وہ کچھ خود سے کر بھی سکتا ہے جب ایسے آپ لوگوں کو لے کے آئیں گے تو آپ کو یہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے اکھاڑ پچھاڑ اس کا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گی اب عمران خان صاحب نے جو ہے ایک ہفتے میں دو تین بار جو ہے وہ پنجاب کو جو ہے وہ چکر لگایا ہے تو جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ جو ہمارے منسٹرز آتے ہیں ان کی وہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی وہ جو ہے انپڑ اور جن کے اوپر خود کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں مختلف کریمنل کیسز ہوتے ہیں جب وہ لوگ الیکٹروں کے اوپر آ جاتے ہیں تو ان کی وہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ایک سی ایس ایس پاس سیکٹری کو یا بیروکریٹ کو ڈیل کر سکیں یا ان کو چلا سکیں ان کو رن کر سکیں اب ایک انپڑ آدمی جب کسی ہائیلی کوالیفائیڈ آدمی کو آرڈر کرتا ہے تو جو بیروکریٹ ہوتا ہے پھر وہ اس کی بات نہیں مانتا اور بات نہ ماننے کے وجہ سے گورننس خراب ہوتی ہے اور کئی دفعہ تو کیونکہ یہ اپنے مفادات کو سکیور کرتے ہیں جو ہمارے وزراء ہیں تو وہ یہ اپنے مفادات کو سکیور کرتے کرتے جو ہے کچھ الیگل آرڈرز کرتے ہیں جن کو وہ نہیں مانتے اور جو ہے وہاں سے ڈسپیوٹ آتا ہے ویدن دی انسٹیٹوشن اور اس جو ان کا ڈسپیوٹ ہے اس کی وجہ سے پھر آپ جو ان کو موطل کر دیتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اس سے جو آپ کے ملک کے اندر یا آپ کے صوبہ کے اندر جو عام آدمی ہے وہ اپنے آپ کو انسکیور فیل کر رہے کہ یہ پندرہ مہینوں میں کیا ان کو پنجاب کے لیے کوئی ایک آئی جی نہیں ملا پندرہ مہینوں میں ان کو کوئی چیف سیکرٹی نہیں ملا اور یہ صبح ہم سنتے ہیں خبر آتی ہے کہ آج وزیرعالہ کا آخری دن ہے شام کو پھر خبر آتی ہے کہ نہیں اب اگلے چار سال بھی یہی رہے گا تو عمران خان کو جو ایک آنسٹ آدمی ہیں اور جو کمیٹڈ ہیں اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ اور جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو اب جو ہے بڑے فیصلے لینا ہوں گے اور ان کو سیاسی وابستگیوں سے باہر نکلنا ہوگا اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے بڑے صوبے جہاں پر ان کی حکومت ہے کو بھی کہیں نہ کہیں کسی نے سٹینڈ لے کے بیروکریسی کو نتھ ڈالنا ہوگی اگر بیروکریسی کو جو ہے وہ لیمٹائز نہیں کیا جاتا تو جس طرح کہ ان کی جو ہے وہ لوبی بن چکی ہے پھر ہر آنے والا جو اماندار ہوگا جو ملک کے لیے یا قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوگا ان کے سامنے یہ بہت بڑی رکاوٹ بن جائیں گے اور ہم اکثر جو ہے ہمارا میڈیا ڈسکس کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی جاتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی جاتی ہے محض سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو آپ کی سٹیٹ ہے اس کو چلا کون رہا ہوتا ہے وہ آپ کی سیول اسٹیبلشمنٹ ہے سیول بیروکریسی ہے اور اگر سیول بیروکریسی کے اوپر چیک ان بیلنس نہیں آئے گا اور پاورفل لوگ ان کے اوپر نہیں بیٹھیں گے وہ ان کو جو ہے ڈیل نہیں کریں گے اور رولز بنا کر اور ان کی ٹریننگ کر کے اگر ان کے اندر یہ جو ان کے مائنڈ میں بیٹھ گیا ہے کہ وہ مافوق الفطرت مخلوق ہیں ان کے اندر سے وہ چیز ختم نہیں کی جائے گی تو تب تک ملک کے اور اس صوبے کے مسائل ختم نہیں ہوں گے تو ہماری خواہش بھی ہے اور ہماری گزارش بھی ہے عمران خان صاحب سے کہ قوم آپ سے بڑی پر امید ہے خدارہ اس مسئلے کا حل کریں اور یہ خالی ان کے ٹرانسفر کرنے سے بیروکریسی کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے بلکہ زیادہ گھمبیر ہوں گے تو جو اس کے ایشیوز ہیں ان کو جو ہے وہ اڈریس کیا جائے اور تاکہ یہ مسائل ختم ہوں اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کراہ پر گامزن ہو بہت شکریہ